ٹریننگ جس میں ہم کرتے تھے اس میں بیس تیس لوگ بیٹھتے تھے ٹریننگ میں پر ویک آکے اس میں میں ٹریننگ میں جایا کرتا تھا اور مجھے کنسپٹ سمجھ میں آ گیا تھا میں اس چیز سے پروابط نہیں ہوا تھا کہ اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا اتنے سارے لوگ ترقی کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا دس لاکھ لوگ جڑے ہیں نا تو میں بھی کر لوں گا ایسے میں پریرت نہیں ہوا تھا میں نے جو کنسیپٹ سمجھا تھا اس کی وجہ سے میں پریرت تھا کہ ایک آدمی اگر لوگوں کو بات کرے اور بات کرنے کے بعد کچھ سمجھائے اور سمجھنے کے بعد اگر ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ جندگی بھر اس کے لئے کام کرے گا میں نے کہا یہ اتنی بڑی طاقت ہے اس بزنس میں ایک بار میں نے کچھ آپ کو سمجھایا اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ جندگی بھر میرے لئے کام کرو گے دوسرے کو سمجھایا اگر اس کو بھی سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ جندگی بھر میرے لئے کام کرے گا میں نے کہا یہ تو طاقت بہت بڑی ہے کیا بات ہو گئی جو سب نہیں سمجھیں گے کیا بات ہو گئی جو میں جججس کے پاس جاؤں گا وہ ہر آدمی میرے سے منع کرے گا کہ نہ میں نہیں کروں گا یہ کام کیا بات ہو جائے گی اگر میں پندرہ لوگوں کے پاس جاؤں گا اور یہ کہاں کر دے گا تو اس کا مطلب وہ چودہ نہیں آئے لیکن ایک تو جندگی بھر کام کرے گا نا اور جو گریب آدمی جو کہ چار پانچ ہزار روپے بھی نہیں کما پا رہا ہے اپنا کام کر کے پورے دن میں اس کو یہ اپورچنٹی پتا چل جائے کہ صرف بات کرنے سے لوگ تیرے لئے جندگی بھر کام کریں گے اور لوگ تیرے لئے جندگی بھر کام کر کے تیری جندگی بنائیں گے آنے والے سمجھ میں تیری جندگی اس طریقے کی ہوگی آنے والے سمجھ میں تیرے پاس یہ یہ چیزیں ہوں گی آنے والے سمجھ میں تیرے پاس یہ سب کچھ ہوگا اگر اس کو یہ پتا چل جائے تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ چھوٹی ہوپ ہے کہ جندگی بنانے کے لئے